بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہتی مزدہ چکن پنجے کی ریسپی لے کے ہوں جس کو بنانا بہت ہی سان ہے اور ان کو ہم نے بہت ہی سانی سے ساف بھی کرنا ہے تو یہ دو طریقے آپ سے شیئر کروں گا تو ریسپی کو آپ نے اینٹ تک دیکھنا ہے اور اینٹ پہ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم نے ایک پین میں ہے جو پانی ڈال کے اس کو اچھے سے جو گرم کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پنجے بہت ہی خوبصورت ہے یہ ہم اس میں ایک ڈال دیں گے اور اس کو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہم نے اس میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑے سے ہم نے اس کو ساف کر لینا ہے اس کو ہم نے کپڑے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑنا ہے اور اس کو اس کی جو جلت ہے اس کو ہم نے اتار لینا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا یہ دیکھیں اور دوستو مجھے یہ سب سے آسان طریقہ یہی لگتا ہے آپ کو جونسا اچھا لگے وہ طریقے سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں شلکہ اس کا تو ایک طریقہ اور بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے ساف کر لیا ہے ابھی ہم نے یہ دیکھیں ایک پنجا لینا ہے اس کو ہم نے آگ کے اوپر اس طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو پلٹ پلٹ کر کے اس کی جو جلت ہے اوپر والی اس کو ہم نے ہلکا ہلکا جلانا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے ہے جو جلالی ہے اس کی جلت ابھی ہم اس کی جلت کو یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑیں گے تو یہ بھی بہت ہی آسانی سے اتر جائے گی تو جونسا طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو اس کا ہم نے چھلکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اتار لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے ہیں جو ان کا چھلکہ اتار لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے ہے جو ناخون یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کاٹ لینا ہے یہ بھی بہت ہی ایزی اور آسانی سے اتر جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو ہے جو درمیان سے کاٹ لینا ہے تو کسی بھی چیز سے آپ اس کو اوپر سے پریس کر لیں یا ایسے ہی آپ اس کو کاٹ لیں تو ان کو ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہے جو کاٹ لینا ہے سارے پنجے ہم نے اسی طریقے سے جو کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو کیا کرنا ہے ایک بال میں ان کو ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے آٹا مل دینا اچھے سے تو آٹے سے ہم نے اس کو اچھے سے مل کے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے ان کو ساف کرنا ہے تو آپ کے پنجے بلکل ساف ہوں گے تو سٹے دیتے ہیں اس کو دس سے پندرہ منٹ کا اور پھر ہم نے ادھر ہے جو ایک پرائی پیان میں ایک پیالی کوکنگ آئل ایڈ کر دینا ہے اور اس میں ہم نے دو میڈیم سیز کے پیاز ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے جو فرائی کر لینا ہے تو تقریباً لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ ہے اس میں اچھے سے جو بون لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سیز کے ٹیماتر ہیں اور ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر کے ان کو بھون لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ اس کے بعد ہم اس میں اڑ کریں گے ایک ٹی سپون لال مچی کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون نمک اس کو مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ ہے اس میں اچھے سے بھون لینا ہے پھر ہم اس میں اڑ کر دیں گے دو دالچینے کے پیس ایک ٹی سپون ہے سابز زیرہ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں اڑ کریں گے گرم سالے کا اس کو بھی ہم نے اچھے دری کسی اس میں بون لینا ہے پھر ہم نے اس میں اڑ کر دینا ہے پنجے تو یہ دیکھیں ان کو ہم نے دو کے اچھے سے واش کر لیے اس کو بھی ہم نے مکس کرنا ہے اور سات سے آٹھ منٹ ہے ہم نے اس کو اس میں ہے جو بون لینا ہے اچھے سے تو یہ دیکھیں ان کی بنائی ہے جو اچھے سے کمپلیٹ ہوگی ہے تو اب ہم اس میں اڑ کریں گے پانی تو ایک ڈبہ ہم نے اس میں پانی کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم آج پہ اوپر سے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو دیکھیں ماشاء اللہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے یہ اچھے سے جو پک چکے ہیں اس میں تو ابھی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں ہر ایڈ کر دینی ہری میچیں دو سے تین ہری میرچیں تھے یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور فلیم ہم نے آف کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ اوپر ایڈ کر دیں گے ہرا دنیا تو چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ان کی فینل لک تو دیکھیں ما شاء اللہ ان کی فینل لک دیکھیں بہت ہی شاندار شکن پنجے ہمارے بن کے ریڈی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوست اکسا زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ احسان اللہ کو دے جازت دوامی یارکی